مدی پردیش میں چناؤ پرچار اپنے انتیم دور میں ہیں لہٰذا بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیوں نے اپنے اپنے سٹار پرچارکوں کو میدان میں چھوڑ دیا ہے کانگریس کی طرف سے راحل گاندھی اتنے سکریے نہیں دکھ رہے جتنی کی پریانکہ گاندھی واترا جبکہ بی جے پی کی طرف سے خود پی ایم موڈی گروہ منتریوں میں شاہ رکشہ منتری راجنات سنگھ سمیت کئی کیندری منتری اور پرکھر وقتوں کی پہوج رڑ بھومی میں اتر چکی ہے اسی تار تمیتہ میں اتر پردیش کے مکھی منتری مدی پردیش کے شاجہ پر جلے کے شجال پور میں جن سباہ کو سمبودت کرنے پہنچے یہاں انہوں نے ایک بار پھر رام مندر کا ذکر چھیڑ کر کانگریس کو گھیر لیا یوگی آدیتیناتھ نے کہا کہ کانگریس کا نام ہی سمجھتیا ہے کانگریس ہوتی تو کبھی رام مندر نہیں بن پا تھا کانگریس نے دیش کو آتنکواد، اگرواد اور نقسلواد جیسی چیزیں دی اور کیا کہا یوگی آدیتیناتھ نے آپ کو سناتے ہیں لیکن بھائیو گینوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایوگی آدیتیناتھ نے رام مندر کا کام کیا کانگریس کر پاتی کانگریس تو چاہتی ہی نہیں تھی کیونکہ کانگریس کا نام ہی سمجھتیا ہے کانگریس ساتھی نہیں تھی سمجھتیا کا سنادھان ہو کانگریس نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں کوئی پریورتن نہیں ہونا چاہیے اور تو رام بھکتوں نے کہا کہ گلامی کی دھانچے کو ہٹا دیں گے نہ رہے گا، بانس نہیں بجے گی بانس ہوئی بھائیو بینو کانگریس نے دیش کو سمجھتیا دی ہے ایک کانگریس نے آتنگواد کی سمجھتیا دی اکرواد کی سمجھتیا دی نقسلواد کی سمجھتیا دی بھرستا چار کے کارٹ دیش کی چھوی کو دھمیل کیا دیش کے اندر سوشن اور بھرستا چار کے لیے کانگریس کے کالے ایک ناس کو آنے والی پیڑی جب دیکھے گی پڑے گی بھائیو کہ لو کانگریس کو چھونے کی بات تو دور بھوڑ دینے کی بات تو دور وہ دور سے چھونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی جس کانگریس نے ہمارے اتھیاس کو اور پک پک پر کلنکت کرنے کا کارٹ کیا ہو اسے اپمانت کرنے کا کارٹ کیا ہو اتھیاس میں کس پرکار کے پنے پڑھائی جاتے تھے اتھیاس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کانگریس کے سمجھے کا اتھیاس اکبر مہان ہے یعنی مہانہ پرطاب کو یہ مہان نہیں مانتے تھے اکبر کو مہان مانتے تھے ایک کانگریس کا اتھیاس ہے اور بھاج اپا کہتی ہے کہ مہانہ پرطاب اور 36 سیواجی مہاراج مہان ہے